السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج بندے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سے سینوچز انتہاری ایزی بہت ہی جھٹ پڑ سے یہ ریڈی ہو جانے والے ہیں تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے لیے فور ٹیبل سپون مینیز اسی کے ساتھ لیا ہے چکن جس کو میں نے بوائل کر کے اس کے ریشے ریشے کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ لیا ہے یہاں پر کھیرہ جس کو میں نے کوکی کٹر سے ہارڈ شیپ میں کاٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ کیپسکم شملہ مرچ اس کو بلکل کیوبز میں چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے ساتھ میں لیا ہے ایک انڈا جس کو بوائل کر کے کیوب میں کاٹ لیا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس مینیز کے اندر ہم ایٹ کریں گے دہی جو کہ ہے تین ٹیبل سپونز اور دہی ایٹ کیا ہے ہم نے دہی جو ہے وہ گھاڑے والا آپ نے یوز کرنا ہے اسے اس کے اندر مکس کر لیں گے اچھے سے اچھے سے اس کو مکس کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اب ہم یوز کریں گے اس کے اندر دودھ جو کہ ہے فائیو تو سکس ٹیبل سپونز آپ ایٹ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو بیٹر گھا لگے تو آپ ایک ٹیبل سپونز اور ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے کیسے یہ اس کنسسٹنسی میں آجانا چاہیے اور یہاں پر ایٹ کریں گے سالٹ یعنی نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ پی سیوی ہاف ٹی سپون اور مکس کر لیں گے جسٹ اور کوئی چیز اس کے اندر ایٹ نہیں کرنی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ہیں میں اس کے اندر باری باری شامل کروں گی انڈا چکن کیپسکم جتنی آپ کو کیپسکم پسند ہے آپ اتنی ایٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کو آپ کریں گے مکس بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہر چیز آپس میں کمبائن ہو جائے تو یہ دیکھئے جی بہت اچھے سے یہ مکس ہو چکی ہے اب اسے ہم رکھ دیں گے سائٹ میں اور سینوچز برانے کی تیاری کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس بریڈ کے سلائسی تو اس کوکی کٹر کی مدد سے میں ہارڈ شیپ کی بریڈ کاٹ لوں گی سمپلی اس کے اوپر رکھیں اور تھوڑا سا پریس کریں اور یہ جی ہمارے پاس آ چکا ہے ایک ہارڈ شیپڈ بریڈ کا سلائس تو اسی طریقے سے میں ایک اور کر لوں گی تو یہ دیکھئے دو سلائسیز ریڈی کر لی ہیں اور اگر کسی کے پاس ککی کٹر نہیں ہے تو وہ سمپلی بریڈ کے سلائسیز کو کنارے اس کے شریڈ کر دیں اور اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بھی کنارے اتار کر یہاں میں بریڈ کو ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھئے یہاں پر دو سلائسیز میرے پاس آ چکے ہیں ریڈی کر کے اور یہ دیکھئے یہاں پر اسیمبلنگ جائے وہ کرنے جا رہی ہوں میں تو یہاں لگاؤں گی سب سے پہلے بٹر بٹر لگا لیں گے اس پر اچھے طریقے سے اور جی اب جو میں نے مکسچر بنایا تھا ایک ٹیبل سپون مکسچر اس کے اندر جائے گا جتنا اس کے اوپر ریکوائیڈ ہوگا اتنا اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور یہاں میں لگا رہی ہوں ہارڈ سلائسڈ کیوکمبر اور اب اس کا جو سیکنڈ سلائس ہے اس کو بھی لگا دیں گے بٹر اچھے طریقے سے بٹر یہاں ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو بٹر کو سکپ کر دیں تو دیکھئے بٹر لگ چکا ہے یہاں اور میں اسے سینڈوچ کو کر دوں گی بن اور ہلکا سا ٹیپ کروں گی تو یہ سینڈوچ میں ریڈی ہے اپنے پیاروں کو بنا کر کھلائیں اور ان کو بہت اچھا لگے گا ضرور بنا کر کھلائیے گا تو اسی طریقے سے میں آپ کو دوسرا سینڈوچ بنانا سکھاؤں گی اس کو بھی اگین ہم بٹر لگا لیں گے بٹر لگانے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے مزید بٹر لگا لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر جو مکسچر ریڈی ہے وہ لگائیں گے مکسچر لگانے میں آپ نے کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی اچھے سے اس کے وہ مکسچر لگانا ہے تاکہ میں اس سینڈوچز بہت زیادہ جوسی اور یمی لگیں تو یہاں پر دیکھئے کتنے اچھے سے اس کی فیلنگ لگ چکی ہے اور اب میں اس کے اوپر لگا دوں گی کھیرے کے سلائسز آپ کو جو بھی ویجیٹیبلز پسندنا ہے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور جی اب اسے ہم کر دیں گے بند دوسرا سلائس لگا کر ہلکا سا ٹیپ کریں گے اور اب ایک نائف کی مدد سے آپ انہیں کٹ لیجئے کسی بھی شیف میں اور یہ بہت ہی شاندار سوفٹ اور جوسی سے سینڈوچز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ میں ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو کیسے لگے اور اب آ جاتی ہے ٹیسٹنگ کی باری تو یہ دیکھئے ہارڈ شیف میں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں آپ نے اپنے لفد بانس کو یہ بنا کر ضرور کھلانے ہیں انہیں یقیناً بہت اچھا لگے گا تو جی بہت ہی ڈیلیشیز یہ سینڈوچز بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے پیارا سا کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو جتنا ہو سکتنا اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ